بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ کومنٹس ہم انشاءاللہ ریڈ کرتے ہیں کسر بھائی تھوڑی دن میں ہمیں جوائن کر لیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمیشہ کی طرح کومنٹس میں جو ہے رسپیکٹ فول رہی ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور کچھ ہمارے پاس کمپلینس یا ہمارے پاس کچھ ریکویسٹ آ رہی تھیں جیسے خاص کر ہمارے بھائی فلانترفیس کا کہ ہم مجھے انبلوک کیا جائے ان کو کسی نے بلوک کر دیا تھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی موڈریٹر سے یا مسٹیک سے تو آپ مبارک ہو کہ آپ کو جو ہے وہ انبلوک کر دیا گیا ہے اب آپ کو کومنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح باقی حضرات کو بھی جن کا ایسا کچھ ہے پرابلم تو وہ ضرور ای میل کر سکتے ہیں مجھے کر سکتے ہیں کیسے بھائی کو بھی ای میل کر سکتے ہیں اور آج کا جو ہے وہ پروگرام یہی رہے گا کیسے آپ کی آئیڈیالوجی ہمارے اسلام سے بیٹر ہے کیسے آپ اس کو سپورٹ کریں گے کیسے بھائی ہمارے ساتھ تھوڑے میں جوائن کرنے والے ہیں تب تک کچھ کومنٹ پڑھ لیں گے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگ اس کو شیئر کیجئے اپنے کمیونٹی والز پر اور اپنے فیس بک پر واتس اپ پر کیا پتا کہ کسی کا کوئی سوال کا جواب کیسے بھائی دے دیں اور انشاءاللہ پھر اس کو جو ہے ایڈرس ہونے کے بعد ان کے جو وہیم ہیں یا اسلام کے مطالق جو مس کنسپشنز ہیں وہ کلیر ہو سکیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجئے تھوڑا سا میرا کمپیوٹر ہینگ ہو رہا ہے لیگ ہو رہا ہے آواز کلیر آ رہی ہے تو ضرور مجھے انفارم کیجئے کہ میری آواز آپ کو صحیح آ رہی ہوگی والیکم سلام سسٹر آیت آپ کو موڈریٹر انشاءاللہ بنا دیا جائے گا کیسر بھائی ابھی تھوڑے سے بیزی ہیں ان کے کیمرہ سے انشاءاللہ سیٹنگ کر لیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ موڈریٹر بنا لیں گے باقی سسٹرز بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں اس کے علاوہ موڈریٹر سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے مسلمان بھائیوں کو بلکل بھی ہمارے سٹریم سے ہائیڈ مت کیجئے ان کو اگر وہ ریپیٹیٹیو کوئی کومنٹس کر رہے ہیں سپیمنگ کر رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے ٹائم آؤٹ دے سکتے ہیں وارننگ دے سکتے ہیں ان کا کومنٹ اگر کوئی ایسا ہے کہ جو نازیبہ ہے تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر پھر بھی ہمارے وہ مسلمان بھائی نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور آپ کی بات کو نہیں کر رہے ہیں ایڈریس تو پھر آپ ان کو ہائیڈ اس صورت میں کریں گے اس سے پہلے آپ بلکل بھی مت کیجئے گزارش ہے باقی جو بلاسیمی کریں گے جو بلاسیمی کر رہے ہیں اور ڈسرسپیکٹ فل ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے لئے اسلام کے علاوہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی ریلیجن کے مانے والوں کو لوگوں کا دل دکھے تو اس کے لئے آپ لوگ جو ہے وہ بلکل بھی اس کو ٹولرٹ نہیں کیا جائے گا کوئی بھی بلاسیمی کرے گا چاہے وہ اسلام کے ریلیجن کی طرف ہو یا کسی اور بھی ریلیجن کی طرف ہو ان کو فوراں سے جو ہے وہ ٹائم آؤٹ بھی دیا جائے گا اس کے علاوہ فلانترپس صاحب آپ نے شاید کسی کو گالی دیا دیکھیں ہم آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر آپ نے گالی دیا میں آپ کا کومنٹ پڑھ رہی ہوں آپ نے کسی ایکس مسلم سنہ کو کہا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بلوگ کر دیا گیا ہے گالی وہ بھی ایکس مسلم سنہ عورت ہے شاید تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کیسے بھائی آپ پاپس آ چکے ہیں تو مجھے ضرور انفرم کیجئے گا ورنہ میں خاتون ہوں نون سٹاپ بول سکتی ہوں پوری سٹریم چلا سکتی ہوں آشیش بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں والیکم سلام آشیش بھائی عدتیاراج وانس ٹو ریڈ کلمہ ماشاءاللہ عدتیاراج کون ہے بھائی آپ ہمیں جوائن کیجئے گا تھوڑی دیر میں ہم لنک پبلک کر دیں گے اتحاد بھائی والیکم سلام کیسے بھائی کی طرف سے بھی میں آپ کو والیکم سلام کہہ دیتی ہوں سازیہ خان سسٹر لائک آلویز ہماری سسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی میں دیکھوں کہ ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ ہمارے کون سی سسٹر وہ ابھی تک موڈریٹ نہیں بنی ہے تو انشاءاللہ ہم کو موڈریٹر بنا دیا جائے گا کیسے بھائی کیا کہتے ہیں ابھی آپ آویلبل ہیں جی بس مجھے ایک سیکنڈ دیجئے میں حاضر ہو رہا ہوں کیسے بھائی آپ دس منٹ لے لیں میں نون سٹوپ اپنے آڈینس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آجہ جی آڈینس جو ہے وہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں کیسا لگ رہا ہے پروگرام آپ کو اور کیا کچھ اب چینج دیکھنا چاہتے ہیں یور ازم ورسز آور اسلام جو ہے کافی عرصے سے کیسے بھائی نے پروگرام کی اور اب ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اسلاموفوبز تھے یہ غائب ہیں نہیں آتے بات نہیں کرتے اور شروع شروع میں بڑی انہوں نے تیزی دکھائی بڑا انہوں نے جوش اور جذبہ دکھایا عجیب و غریب کوئسٹنز لے کے لیکن ایسا یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ سوال میرا ان لوگوں سے ہے جو کبھی کہتے تھے کہ ہم لوگ ہر لحاظ سے اسلام سے بیٹھا گئے تو اب کدھر گئے ہیں اب کس گفہ میں چلے گئے ہیں کیوں نہیں سامنے آتے اب بھی اگر آ رہے ہیں تو اسلام پر سوال کر رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو اسلام بیٹر نہیں لگا آپ نے چھوڑ دیا اب جو بیٹر لگا ہے جو اچھا لگا ہے اس کے بارے میں اچھایاں بیان کرے نا کیوں نہیں کر رہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آپ لوگ چھوڑیے پیچھے ذرا میرے گھر کے میں کسی کے گھر آئی بھی ہوں تو بہت زیادہ شور ہے اس کو پلیز آج ٹولریٹ کر لیجئے تھوڑے دائیں بھی جا کے ان کو بھی ذرا ڈانٹ شاٹ کے آ جاؤں گی وہ بھی ٹنشن کی بات نہیں ہے انشاءاللہ سیویج باجی جو وہ ہر جگہ سیویج باجی رہ جاتی ہیں اور کافی ساری کومنٹس آ رہے ہیں میں ایک ہفتہ تھوڑا ایسا میری بھی چینل پر میں unavailable تھی اور لیکن اب ہم واپس آ چکے ہیں ہماری فرائیڈی کی لائف سٹریم ہوئی اس کو ضرور دیکھئے گا ہندو فیسٹیولز پہ تھی اور اس پہ بہت اچھی ڈسکشن رہی علینا سسٹر آئیت سسٹر کو موڈ بنایئے بلکل میں بنا لیتی ہوں کومنٹس میں شو نہیں کر پاری میرا کمپیوٹر بہت ہنگ ہو رہا لیکن میں سب کے کومنٹس پڑھ رہی ہوں الحمدللہ پوائنٹ لینے گئے ہیں کون اچھا اس کے بعد جو ہے سیویج باجی جو رہے جی کیسے سر بھائی اسلام علیکم میری آواز آ رہی ہوگی سب کو والیکم اسلام بالکل بہت بہت معذرت ہمارے ایک بھائی تھے پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ تو ہم کچھ چھوٹی بے تھے اس سے پچھلی دفعہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں منیر نیازی صاحب کی غزل کو مصرہ پڑھ رہے تھے میں نے کہا اس طرح وہ گلہ نہ ہو کم سے کم آپ تو ہوں تو میں بیچ میں میں کیچ اپ کرتا ہوں اور ایر وی آر بہت 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 جی چلیں جی بتائیے اب کوئی چیز ہے اڈرس کرنے والی یا لنک کو کھولا جائے لنک کو میرے خیال سے اب مجھے امید تو بہت کم رہ گی کہ اب سے مسلمان ہی جوائن کرتے اور میرا ابھی کہنا مطلب مجھے تو فضول سا لگتا ہے کہ مسلمان بھائی جوائن نہ کریں فائدہ کچھ بھی نہیں ہے مسلمان بھائی جوائن کریں گے کیونکہ اب اسلاموفوبز وہ کسی کونے میں گھز گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج آتے ہیں یا نہیں آتے مرنہ اگلا چپٹر انشاءاللہ کہ سر بھائی کچھ اور ایک نئی قسم کی نیٹ دیکھنی پڑے گی آپ کو ٹویٹر پہ ان لوگوں نے بڑا بازار گرم کیا ہوا ہے بہت زیادہ بہت جائے کیونکہ اپورجنوٹی وہاں پہ ہوتی نہیں ہے ٹویٹر پہ یعنی بڑی کم ہوتی ہے نا ایک سو اسی حروف کی ساری ہوتی ہے ٹوٹل لیمٹ تو اس کے اندر اندری رہ کے پھر سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ان کو تین چار اترازات جلدی لکھر کے سکرین شورٹس بھینکیں گے یہی میں ٹھیک سامت کرو اپنے آپ کو تو ان سے کہتا ہوں آج کسی نے کہا بھی تھا ایک دو لوگوں کو بہت زیادہ اترازات ہوتے ہیں تو آپ تشریف رہ جائیں وہاں پہ سو لیٹ اس سے کیا ہوتا ہے اچھا بھی یہ فیلانتریفیس صاحب بھائی آئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ سیچویشن نورمل میرا خیال کہ آپ آگئے ہیں سیچویشن نورمل ہے سوری بھئی کوئی پتہ نہیں کس طرح سے آپ اس لسٹ پہ چلے گئے تھے میں کسی کوئی بلوک نہیں کرتا کوئی آدمی گالی دینے والا ہو اسی کرنے والا ہو اسلام کے بارے میں بری باتیں کہنے والا ہو بری بات اسے مراد گالی کلو چاہے ویسے اعتراض تو سب کا حق ہے اس میں کوئی اشیو نہیں ہے تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیلوٹی ڈسکورز اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے therefore ہم چاہیں کہ ایسی بات یہاں پہ نہ ہو اس کے علاوہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی شاید آپ غلطی سے اس میں دیں اور آپ کو رسپیکٹ صحیح لیا جائے گا so لسٹ اب ہمارے سامنے ہیں ایک پاجی سلیر نام کے ایک صحابہ ہیں جناب آپ کی ڈیوائز کنیکٹ نہیں ہے تو اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیجی گا بلیو آپ جو کمیونیوکیشن سسٹمز ہیں ان کو انیبل کرنا ہوگا آلاؤ کرنا ہوگا آپ براؤزر کو تو جب ہوتے ہیں پرمیشن آپ دی 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 ہیں تو پھر آپ کی ڈیوائز کنیکٹ ہو جائیں گی بی دار is نو تو سی کہ آپ کیمیرہ آف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا شہرہ ہو جائے گا شو نہیں ہوگا بس کو صرف ایکس صحیح ہوتا ہے ایوی اختی اول اپ ٹو جی آج اختی جو ہے سلو موڈ میں چل رہی ہے بہت کمپیوٹر براغ میں کامنٹس بھی دکھا نہیں پاؤں گی اور مازد اس کے لئے اگر کسر بھائی دکھانا چاہتے کسر بھائی آپ دکھا دیجئے گا اگر کوئی لگتا ہے آج ہم کالر پر ہی فوکس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے آدم صاحب کو کیونکہ وہ ان کا مائک کنیکٹیڈ شور ہے سب چلے گا یہ کیا ہوا سب چلے گئے مسنجر صاحب ہے مسنجر صاحب کو کر لیتا مسنجر صاحب کر لیتے ہیں جی مسنجر صاحب جی جی سر میں راستے میں ہوں میں بس دو منٹ میں پہنچ جاؤں گا تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجی بس میں دو منٹ میں راستے میں ہوں میں پہنچ رہا ہوں جی جی ضرور جی 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 آپ بیک ویٹ کیجئے ایک سیکنڈ اس کے باز انشاءاللہ پھر آپ لیتے ہیں پہنچ بیس 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 تک آپ ایک یشو ہے نو آخر میں لیتا ہوں پہنچ جی بیس آخر لیکن اگر آپ چل رہا ہے کہ آپ کی ڈیوائس نہیں ہے لی بھی سکتا بھی نہیں ہوں بھی کچھ بھی نہیں سکیں گے بھی 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 آخر چیز پکڑ لیتے ہیں لیکن بھی پہنچ پہنچ پکڑ آخر جو یہاں پہ اگر آکے کر سکتے ہیں تو جی والیکم السلام جنا بہت شکریہ آپ کا میسنجر thank you i think آپ let me take you back on board hopefully آپ اپنی مزلے پہنچوکے ہوں گے جی میسنجر بتائیے گا پہنچوکے ہیں آپ میسنجر آپ کو میری آباد نہیں ہو تو if you can hear me sir پین لنک کر دیجئے لوگ کہا رہے ہیں لنک ہو جائے میں بھی پین نہیں کر پا رہی ہوں جی جی میں وہی دیکھ رہا ہوں اس کو میں دوبارہ سے شیئر کر دیتا ہوں ہلو سن پا رہے ہیں سر مجھے جی جی سن پا رہے ہیں بلکل سن پا رہے ہیں آپ کو فرمائیے جناب سر میں جیسے کی شروعات اسی سے کروں گا ایسا کچھ نہیں ہے میں تھوڑا سا جاننے آئے ہوں اسلام کو اور پین نے مجھے کہا تھا کہ سکولر ہیں تو آپ تھوڑے سے جو جیسا کہ ابھی سسٹر بھی بول رہی تھی کچھ دیر پہلے کہ اگر کچھ مسکنشپشنس ہے تو دور کر سکتے ہیں ہلپ پھولی کوشش کی جا سکتی ہے پھر ایلٹی مٹی ڈیپینڈز کے ایسا لور افیکٹرز ہے نیوے آپ بات کیجئے آپ پہلے آپ مسنجر صاحب ابھی ہیں کیا ذرا بتائیں گے امیر بھائی شیوانش دیویدی میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا اپنے نام اچھا آپ کل رات بھی آئے ہوئے تھے کسر ان کے اپنے آمیر بھائی کے پروگرام میں آئے رہے تھے وہ جو شیرٹلیس بھائی ہیں ہمارے وہ نہیں 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 اس میں نہیں آئے میں لازٹ ویک مفتی صاحب کی سٹریمنگ میں تھا میں تو میں اپنی بات کو ٹھیک سے وہاں رکھ نہیں پایا شاید کی مطلب وہاں کئی چیزیں ایسی ہوگی جو میں اپنی چیزوں کو رکھ نہیں پایا جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ کہیں نہیں پایا تو پھر میرے فرینڈ نے مجھے کہا اچھلی اس نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ جائیے وہاں پر جان کے آئیے تھوڑا سا آپ کے پاس یا پھر مفتی صاحب کے پاس تو شکریہ اگر آپ نے مفتی صاحب سے جو question کیا ہے میں interrupt کروں گی جو question آپ نے مفتی صاحب سے کر لیا مفتی صاحب نے آپ کو answer دے دیا اب آپ کو وہ سمجھ آیا یا نہیں آیا آپ وہ question یہاں repeat نہیں کریں گے اس کے علاوہ questions کر سکتے ہیں ٹھیک ہے صاحب کچھ کہیے صاحب اپنا ہی message دے دیجئے مجھے لگا کہ شاید میرے نیٹ کا کوئی مسئلہ ہو یہ بھائی تو چوپی ہو گئے نہیں شاید ان کے بھی نیٹ کا کوئی مسئلہ ہو چلے now problem اب بن گیا ہے مسئلہ تو کیا کیا جا سکتا ہے next caller کو لیتے ہیں بلکل next caller کو لیتے ہیں مسلنگ بینگ مسلنگ بینگ چلے جی مسلنگ بینگ میں ذرا کیسے بھائی آپ بھی add کر دیں میرا computer مجھے گھالیاں دے رہا ہے مسلنگ بینگ کو add کر دیجئے پیس مجھے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ ابھی اٹھے ہیں سو کے شاید ایسا یہ یا نہیں یا میں سونا چاہتا ہوں اچھا چلیں گھوٹ ہو گیا تو میں ایسا میں بس بہت زیادہ ایک hectic tour تھا کراچی کا اسلام آباد کا بہت سے لیکچرز تھے بہت سے لوگوں سے میٹنگز تھیں and it was very late night سونا اور اس کے بعد پھر صبح جلدی جگنا وہ بڑا یعنی کے ایک tiring سائے تھا اور میں پچھلے ہفتے بھی جو چھوٹی تھی وہ اسی سلسلے کی تھی وہ جو جو مٹور پہ تھا اس ہفتے میں کتا نہیں چاہ رہا تھا تو actually میں ٹھیک mental state میں آج ہوں نہیں but you know اتنی لمبی دوریاں اچھی نہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے انفرمیشن میں میرے اصل میں question تھا کچھ عرصے سے میں کچھ چیز پہ دیکھ رہا تھا تو ایک آپ سے میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا یہ ایک ہے artificial cell بعض ایثیس جو ہیں وہ اس بات کو بڑا زور دیتے ہیں کہ نہیں یہ cell جو ہے یہ بھی بن چکا ہے اور matter بن رہا ہے یہ artificial cell کیا ہے یہ خود divide ہوتا ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے information لینے چاہوں کہ یہ کیا چیز ہے کیا اس کے بارے میں کچھ آپ کے پاس ہے information کچھ تھوڑا مزید بتائیں کہ اس بارے میں جس طرح جس طرح ایک scientist ہیں Craig Wainter Galvan کا نام ہے انہوں نے ایک artificial cell بنایا تھا جو کہ جس کے بارے میں ان کی یہ رائے ہے کہ یہ اپنے آپ کو یعنی divide بھی کرتا ہے اور اس طریقے سے بنتا ہے یہ بورا کا بورا جس طرح cell vision ہوتی ہے جی جی کوئی problem نہیں ہے اس میں یہ possible ہے یہ جو ہماری biotech ہے یہ بہت advance ہو رہی ہے تو nano medicine جس طرح کی available ہیں جس میں cells ہیں وہ خود کو divide کر سکتے ہیں کیا problem ہے ہمیں اس سے نہیں لیکن وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ میں نے lab میں تیار کیا ہے یعنی یہ کوئی ایسا cell نہیں again ہمیں اس سے کوئی problem نہیں میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا اس کو میں superficially میں سمجھتا ہوں لیکن جو سے argument جو derive ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں پھر cell تو بن گیا نا ایسا جو خود کو replicate کر سکتا ہے that is the problem آپ کا بھی یہی سوال ہوگا جی ایسا گیا and problem with this is کہ یہ جو theistic evolution والے ہیں یا جو ID والے ہیں وہ تو exactly یہی کہتے ہیں اب problem کیا ہے جو اگرچہ ID اور theistic evolution میں بھی آپ اس بڑا اختلاف ہے لیکن let us take ID کیونکہ ان کو زیادہ زیادہ کوب کیا جاتا ہے زیادہ ان کو malign کیا جاتا ہے تو ID والے بھی اگر single cell theory پہ آتے ہیں تو اس base پہ آئیں گے کہ اس کے پیچھے intelligent design ہے اگر آپ ایک ایسا cell present کریں گے وجود خدا کو refute کرنے کے لیے کہ ایک stochastic process ہو سکتا ہے random process ہو سکتا ہے جسے cell generate کیا جا سکتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ cell آپ پیش نہ کریں جسے آپ نے lab میں design کیا ہوا ہے کیونکہ وہ argument exactly آپ کے خلاف چاہ رہے ہے evolution is a categorical denial of a creator ٹھیک ہے تو اگر argument یہ ہے آپ کہ ہم ایک ایسا cell ہم نے بنا لیا ہے جو خود کو replicate کر سکتا ہے اس کے اندر آپ نے certain properties دے دی ہیں یا sure but that is exactly what the argument is of the other party کہ وہ designed ہے تو اس سے کیا آپ achieve کیا کرنا چاہتے ہیں نے ان سے کہا کہ یہ matter جو ہے اس کو ابھی تک ہم کوئی سمجھ نہیں سکے ابھی تک تو یہ تین پانچ ہزار سال پرانا question ابھی تک یہ حل chained ہے تو کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جو قدرتی بھی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں capacity دی ہوئی ہے principle دیا ہوا ہے کہ وہ چیزیں خود کو change کر سکتی ہیں ہم مسلمان اس کی بڑی چیز ہم انسان اس کی بڑی چی example ہیں اختی آپ ڈبل ڈبل آ گئی ہیں کیا ہوا اچھا وہ جو میں ارس کر رہا تھا کہ یہ possible ہو سکتا ہے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جیسے دوائی بناتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیسی دوائی بھی بنتی ہیں بنتی ہیں لیکن صحت کا معاملہ نے اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ وہ چیزوں کو جوڑ کے اور چیزیں بنا سکتے ہیں جیسے دوائی بنا سکتے ہیں تو اسی سنسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ اگر انسان نے ایسا سل بنا لیا ہے تو اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کو آٹومیٹکلی بھرے وہ سرمول بینٹ تھیوری ہو یا سوپ کی ہو کہ جو ہمارے لوگ جس پہ بھیدی کے چھٹکے ڈال کے اچھا یہ اپنے آمر بھائی آئے ہیں آمر بھائی آپ ہیں جی سلام علیکم جی سلام علیکم بھائی سیفرن قسم کے لوگوں لگے ہو گئے ہیں آئی تو کیا ہو گیا کیا کریں بس آج کل محبت تو نہیں ہوگی اس طرف نہیں اس طرف ہی ارادہ ہے اچھا کیسے ہیں بھائی سب سے پہلے اسلام علیکم آپ کو بھی اور سننے دیکھنے والوں کو بہت شکریہ میں سننے پر پریفر کر رہا تھا اور میں آج کل تھوڑا سن ہندی پڑھ رہا تھا ساتھ میں نے آپ کا پروگرام لگایا مجھے نوٹیفکیشن آیا تو میں سٹڈی کر رہا تھا تو میرے کان میں نام گونجا کریگ وینٹر کا یہ مسلم بینگ بھائی نہیں کوئی جو مائیک پلازما بڑی بات چل رہی ہے اس بندے نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں نے کوئی نون لیونگ سے یہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کرنے کے لئے بالکل وہ جو آپ نے ایکسپوز کیا تھا اس کا میلر یوری ایکسپیریمنٹ میرے خال سے آپ نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا جی ہاں تو جو اس نے بھی جو ریسرچ اپنی پیش کی اس نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ غلط فہمی ہے ایتھیس اس کو اچک کے لے کے جا رہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم نے پتہ نہیں میں لائف کو create کر لیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو مائیکو پلازما جو create کیا گیا اس میں بتایا کچھ کچھ کافی ڈیٹیل ہے دیکھ سکتے ہیں اگر مجھے ملا تو میں لنک بھی اس کا شیئر کر دوں گا تو میں وہ سانٹس کا زیاد سے نام نکل گیا انہوں نے جو انیرجی پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایسا نہیں ہے کہ گاڑی بنا دی ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ گاڑی کی بیٹری نکال کے ایک اور گاڑی میں لگا دی ہے تو ہے یعنی اس میں نے کوئی چیز اٹھائی نہیں ہے غالبا اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں ایک تو یہ تھا کہ میں ایتھی ہوں یعنی وہ خود بڑا ساؤنڈ قسم کا ایتھی ہے اور دوسرا وہ یہ چیزیں ساری اس کا انٹرویو پر موجود ہے یہ ساری لیب میڈ ہے جی سر اچھا یہ نوبل ویننگ ہے پول نرس ان کا نام ہے یہ میں آٹیکل شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ جو وینٹر کی طرف یہ منصوب کیا جا رہا ہے چیزوں کو کریٹ کیا اس نے کہ یہ بیسیکل یہ سنثیٹک لائف ہے یہ کریشن نہیں ہے اور سنثیٹک لائف کا آپ کو پتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ سوائے چند کیمیکل کے کمبینیشن کے لیبارٹری کے اندر اس کے علاوہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی میں یہ ڈیٹیل میں آپ کو سنڈ کروں گا میں وہ نام سن کے آ تھا کہ اس پر کافی شوروگ ہوگا مچا تھا اور ہیڈلائنز اس نے کی تھی تو جیسے مجھ ملتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے اس وقت سامنے ہے ویٹ کریں بیس بھی اگر اس کو دیکھا جاتا یہ ایکچوال جو پول فنومنا ہے یہ بہت پرانا ہے کئی دفعہ ریسرچ بھی کی جا چکی ہے لیکن کیونکہ نام بہت بڑا ہے جو ہیمن جینوم کی میپنگ ہے اور اس خدمات ہیں اس لئے بڑے نام کے ساتھ چیز بند لگ جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہمارے ایک ہیمن سائکالوجی کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی زبردہ چیز ہے مہرابین دکٹر مہرابین کی ایک ہے وہ آپ نے جگہ جگہ موٹیویشن سپیکر سے پھلائی ہوئی ہے کہ انسان کا جو ورڈز ہیں وہ سیون پرسن میٹر کرتے ہیں اور ٹون تھریٹی ایک پرسن اور بڑی دنگ پرسن اب وہ مہرابین نے تنا بڑا نام ہے کہ ان کے نام سے نتی ہو گیا بھلے انہیں پبلکیشن بعد میں شیئر کی کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کی ہے میں ایک 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 بات کی تھی لیکن وہ چل گی غلط علام یونیورسری میں پڑھا جاتی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بڑے کے کی بنیادی ایک مخلوق تک چھوٹی بکٹیریل تک ہم پہنچ گئے ہم آگے مچھر بھی بنا لیں گے تو یہ اصل میں ایک 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 ارگومنٹ آتا ہے اس وجہ سے کریک وینٹر کی بات ہو رہی دی بڑی سی بات ہے اگر ایک ایک طبقہ ہے اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالی جب یہ کہہ دیں کہ تم مچھر بھی نہیں بنا سکتے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ تم زندگی نہیں بنا سکتے ہو اور اس طرح سے جو کمپلیکس لائف ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز مچھر کی ظاہر سی بات ہے اس کا بھی ڈی ای ہے اس کوئی ٹانگیں ہیں اس کی پورا فینو ٹی پروپٹی ہیں اس کی جینو ٹائپ کی ان سوف کہ نہ صرف یہ ہے کہ تم زندگی نہیں بنا سکتے بلکہ جس سے کمپلیکس لائف ہے اس طرح سے تم اس کو نہیں بنا سکتے باقی کوئی کہتا ہے کہ کل ہم بنا لیں گے تو وہ ایک فیت سٹیٹمنٹ ہے ایمانیات کی سٹیٹمنٹ ہے یا ہم اس کو سن کے مسکرائیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی ہم نے چیز نون اورگینک لی ہم نے بنا لی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایسے تجربات بہت زیادہ ہیں کہ جو مٹیریل ہے اس سے آپ بنا سکیں یہ پاسیبل ہے انسان کے لیول پہ آئے تو ہارڈ ٹرانس پلانٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا دل دوسرے انسان کو لگا دیا گیا کسی چیز کو پہلے سے وجود میں ہونا ضروری ہے جس سے ہم کچھ چیز اور بیلڈ کر سکیں apart from that اس میں کوئی ایسی گہرائی نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یا انہوں نے زندگی بنا لی ہے یا مچھر بنا لیا ہے no sir that's not going to happen چلے اچھ اصل سوال یہ ہے میں بھی وہ آرٹیکل پڑھ بھی رہا تھا کیونکہ میں نے کافی پہلے یہ ویڈیو بسی کیونکہ ایک آرٹیکل بھی پڑھا تھا اور ویڈیو بھی دیکھی تھی کافی عرصہ پہلے کیونکہ یہ 2010 2001 میں کافی آیا 2010 2016 میں اس کے اوپر رسرچ بگر آتی رہی اچھا اس نے وہاں پر مینشن کیا میں چونکہ ہوں فون سے اور میں چیک کر رہا ہوں لیپ ٹاپ کے اوپر تو مجھے لنک شیئر کرنے کے لیے پہلے یہاں سے میں کیسے اس کو بھیجوں گا ویڈیو بھی اوپن کیا میں فورا شیئر کر کے نا کیسے بھائی آپ کو سینڈ کر دوں گا وات سپ کے اوپر تو اس میں نا اس نے وہاں پر مینشن کیا ہے کہ منیمم سیلولر آپ کے جین کیا ہونے چاہیئے کہ آپ زندہ رہ سکیں یعنی زندگی کے لیے منیمم رینج کیا ہے تو اس نے سولہ سو سترہ گریب جین کا ایک میپ بنایا ٹھیک ہے کہ اتنے آپ کے منیمم آپ کے پاس جین ہوں تو آپ سروائیف کر سکتے ہیں منیمم اس کو جین کے طور پر اس نے رکھا کہ آپ یہ سروائیف کر سکتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس نے اس لائف کو کرنے کے لیے اللہ نے کہا سے لیے جو آپ کہہ رہے نا مچھر کا جو چیلنج ہے قرآن کا وہ چیلنج ہے ادم سے وجود میں لانا قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے البدی السماوات البدی السماوات المبدع اس کا مطلب یہ ہے چیزوں کو ادم سے nothing سے exist کروانے والا چیزوں کو شروع کرنے والا تو اس جو اور آگے آپ چلائیں پرام میں آزاد ہوں سیر بہت شکی ہے اوکی جناب بہت شکی ہے آپ اختی آپ سن پا رہی ہیں ہمیں میری آواز آرہی ہے مگر آپ کا لوگو نظر نہیں آرہ یو ٹیوب کے اوپر تو وہ اچھا لیکن آپ لوگ کو کیسے یہ میں تو مبائل سے آئی ہوں رامر بھائی آپ نہیں آرہی کیسے بھائی علینا سٹکی نہیں آرہی ہے